میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب ہے شنہ سائیاں رسوائیاں جس کی مصنفہ کشور ناہید ہیں اور مضمون ہے میرے دل میرے مسافر فیض صاحب لوگ میرے ہوتوں اور آنکھوں کی بے ہجابی کی بات کرتے تھے مگر اب جبکہ میرے گھٹھنوں میں پانی اتر آیا ہے مجھے چلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے مجھے اپنے گزشتہ بھاگتے لمحات یاد آتے ہیں وہ زندگی کا پہلا دن تھا کہ کالج سے گھر اور گھر سے کالج کی سائیکل میں درار آیا ہم لوگ فرسٹیئر میں تھے میس ڈاکٹر رفت رشید اور میسز ایلس فیض ہم لڑکیوں کے گروپ لے کر ایک گاؤں گئے ہمیں رات میں ایک ٹینٹ میں رہنا تھا کام کیا تھا اس گاؤں کی لڑکیوں کو مو دھولانے کنگھی کرنے اور ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے اور ہسنے کا حوصلہ دینا تھا ہم بہت خوش تھے لڑکیوں کو جالے بنے بال اور آنکھوں کی پلکوں تلے جھلکتی مٹی کو نلکے کے پانی کے نیچے دھوتے ہوئے ان لڑکیوں کی چیخے اور ہماری کلکاریں آمیز ہو رہی تھی مائے پلنگوں پر بیٹھی بڑی بڑیاں حقہ پیتی اور دوسری لڑکیاں ادھ کھلے مو سے ہمیں دیکھتی اور بیگ بیج میں ہستی جا رہی تھی پھر ہم نے لڑکیوں کے بالوں میں کنگھی کی چھٹیا باندھی اور اب ہم سب کے ذمہ تھا کہ ہر ایک گھر میں دو دو لڑکیاں جھاڑو دیں گلی کی نالیاں صاف کریں اور واپس آ کر اپنے ٹینٹ میں اتنا کھانا بنائیں کہ ان لڑکیوں کو بھی کچھ کھلا سکیں بڑی مشکل سے کچھ لڑکیوں کو پلیٹ میں سالن ڈال کر روٹی سے کھانے پر راضی کیا کہ سوکھی روٹی اور لسی کے علاوہ کھانے کا کوئی ذائقہ ان کی زندگی میں شامل نہیں تھا ہمارا بڑا جی کر رہا تھا کہ اب ہم لڑکیوں کو بلا کر ڈھول کی منگوائیں اور مل کر لوگ گیت دائیں میسس فیز نے منع کیا اور مصرفت رشید نے کہا کہ ان لڑکیوں کو کہانیاں سناؤ مجھ جیسی لڑکی نے اپنی ماں سے کہانی سنی ہی نہیں تھی وہ تو نمازیں پڑھ رہی ہوتی تھی اور بڑی بہنیں اپنی کتابیں ہم تو بس آسمان پتاروں کی بدلتی جزہیں دیکھتے دیکھتے سو جاتے تھے مگر دوسری لڑکیوں نے کہانیاں سنائی کسی نے جن کی کسی نے محبت کی اور کسی نے پری کی یہ تھا تعلق کا آغاز میسس فیز سے میں نے ان کو سائیکل پر پاکستان ٹائمز کے دفتر جاتے اور پاکستان ٹائمز میں بچوں کے صفے کے لیے چھوٹے موٹے مزامین ان کو بھیجتے ہوئے اس لیے تعرف کے مراحل تیہ کیے تھے کہ میں فیز صاحب تک پہنچنا چاہتی تھی کیا جانتی تھی میں فیز کے بارے میں بس اتنا کہ ایک کتاب نقش فریادی مجھے زبانی یاد تھی بس اتنا کہ وہ کسی بغاوت کیس میں جیل میں تھے بس اتنا کہ ان سے ملنا میرے اندر ایک جنون کی طرح روا تھا پھر اچانک یوں ہوا کہ فیز صاحب میرے گھر آگئے یہ اچانک کیسے ہوا مجھے شما تاثیر کے مشاعرے میں جانا تھا فیز صاحب نے صدارت کرنی تھی صوفی تبصم مہمانے خاص تھے اور میرے قریبی گھر میں رہنے کے باعث انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں لیتے جائیں گے پھر اس ہم کا مطلب یہ تھا کہ فیز صاحب بھی ہوں گے یہ تصور میں بھی نہیں تھا گھر والوں نے میری چھوٹی بہن کو ساتھ کر دیا میں نے معلوم نہیں کس کو فوٹو اتارنے کو کہا میری بغل میں برقہ تھا اور ہم چاروں کی تصویر نے میرے قرب کی بنیادی ایٹ رکھ دی تھی یہ بات ہے 1956 کی اب صوفی صاحب کے گھر ہونا بخاری صاحب ڈاکٹر حمید جس فلوسفی دیپارٹمنٹ کے ہیٹ تھے فیز صاحب اور پھر کبھی اجازب ڈالوی کبھی ستنام محمد کبھی سرکاری افسران سب جمع ہوتے میں گھر پہ لائبریری جانے کا بہانہ بناتی اور اس محفل میں سرکتی سرکتی زمین پر بیٹھ کر ان کی گفتگو سنتی مجھے پانی اور گلاس لانے کو کہا نہ بھی جاتا تو بھاگ بھاگ کر یہ کام کرتی یہی گن تھے جس نے مجھے ان سب کی چہیتی بنا دیا میں تو اس خاندان ان محفلوں کا حصہ بڑھ جکی تھی میں حیرت سے ستنام محمود کی ان سب کے درمیان بلا تکلف گفتگو کرتے اور ہستے دیکھتی فیز صاحب کو خاموشی سے سگریٹ کے دھویں کو آہستگی سے ازاد کرتے دیکھتی بخاری صاحب کو شیری تلازموں پر دھوان دھار گفتگو کرتے دیکھتی اسی زمانے میں صوفی تبصم خانہ فرہنگ ایران میں منتظم اعلیٰ بن گئے اب جب بھی جوش صاحب خانہ فرہنگ ایران آتے اور یہ شام کا وقت ہوتا یہیں ان سے پہلی ملاقات ہوئی اور جب انہیں میری شاعری کی خبر پہنچی تو انہوں نے کوئی اہمیت نہ دی البتہ جب میں نے کہا ارشاد فرمائیے کیا کھانا لگا دوں جھٹ سے بولے ہمارے ہاں تو پان لگائے جاتے ہیں میں بھی بولی اچھا تو کھانا نکال دوں تر سے جواب آیا گھر سے نکالا جاتا ہے میں نے زچ ہو کر کہا اچھا آپ کھانا کھا ہی لیجے فیض صاحب جب بھی جوش صاحب کے سامنے ہوتے میں نے ان کو جوش صاحب سے کوئی علمی بحث کرتے نہیں سنا فیض علمی بحث ہمیشہ صوفی صاحب کے ساتھ کیا کرتے تھے اور وہ بھی فارسی کی ترقیب کے حوالے سے یا پھر میں نے اس زمانے میں تقریباً روز ہی فیض صاحب کو صوفی صاحب کے گھر دیکھا کہ جب وہ کلام اقبال کا اردو ترجمہ کر رہے تھے اور صلاح مشورے کے لیے آتے تھے اب میں بڑی ہو گئی تھی اور کبھی کبھار میں بھی ایک ہاتھ فقرہ بول لیتی تھی مگر جب انیس سو ساٹھ میں اچانک میری شادی ہو گئی تو اس حادثے کو بتانے کے لیے میں ریڈیو پاکستان کے سامنے والے شملہ پہاڑی کے اوپر والے گھر میں صبح ناشتے کے وقت پہنچ گئی فیض صاحب اور میسس فیض کھانے کی میس پر تھے میری گھبراہر نوکری کی فوری ضرورت کو رونے والی آواز میں سن کر شاید فیض صاحب نہیں میر نصیم محمود جو ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ تھے ان کو کہا کہ مجھے نوکر رکھ لیں کہ انہیں اپنے دہات صدھار پرچے کے لیے ایک اسسسٹنٹ ایڈیٹر چاہیے تھا یہاں میری تہری نوکری شروع ہوئی صبح پانچ بجے اٹھتر ناشتہ اور گھر کی صفائی سات بجے بس کے ذریعے یونیورسٹی گیارہ بجے یونیورسٹی سے سمنہ باد دفتر چار بجے شام دفتر سے گھر پھر وہی ہومورک اور باورچی خانہ اب صوفی صاحب کو شامعہ بات کرنے کے لیے ایک گھر اور مل گیا تھا مجھے بھی اچھا لگتا تھا وہ ایک کمرے کا گھر اس نے کس کس بڑی شخصیت کو لطف و شادمانی نہیں بخشی مگر سب گروپ اس زمانے ہی میں الگ الگ آتے تھے صوفی صاحب کے ساتھ فیض صاحب سرفراز صاحب مسود پرویز خوجہ خوشی دنور ڈاکٹر حمید الدین اور شیر محمد صاحب کے علاوہ میر نسیم محمود اور ستنام محمود ضرور ہوتے تھے فیض صاحب بیج بیج میں لمبے وقفے کے لیے غائب ہو جاتے تھے جب وہ لینن انعام لینے کے لیے گئے تو ان کی واپسی پہ جشن کیا گیا جب وہ بیروت سے واپس آئے تو ہم نے ان کی سالگرہ کا پروگرام بنایا انہوں نے پورے پروگرام کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دی لوگ آتے تھے میرے دفتر پوچھتے تھے ہمارے سپرد سالگرہ کا کوئی کام میں کہتی اقبال بانوں کے ملتان سے آنے ٹھہرنے اور گانے کا خرچ آپ کے سپرد وہ کہتے بجا اب دوسرے صاحب آتے کوئی ذمہ داری جی آپ ہوتل میں ایک ہزار لوگوں کی چائے کا بل دے دیجئے گا اب ایک اور صاحب داخل ہوتے میرے لیے کیا خدمت آپ شام کو پچاس لوگوں کے لیے فراوان کھانے کا انتظام کر دیجئے اور صاحب آئے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آج شام کی شراب آپ کے ذمہ ہے عرشد محمود نییرہ یا ٹینہ کا تلفز اور آئیکی کا مرحلہ یا مسئلہ تیہ کرنا شوئے بھاشمی کا کام تھا البتہ تمام رات ایلس فیض حیران پھریشان پھرتی کہ فلانے گلاس بغیر میٹ کے رکھ دیا ہے میس پر نشان پڑ جائے گا پھر چاہے رات کو تین بجے دعوت ختم ہو صبح تک ایلس کو گھر کو دوبارہ سلیقے میں لانا ہے پھر آرام کرنا ہے بیروت سے واپس آنے کے بعد انہوں نے ایک اور گھر موڈل ٹاؤن میں لیا جو منیزہ کے نام سے تھا اس میں رہنے کو اپنے لئے ٹاؤن ہاؤس بنایا اور یہ پارٹیز ہم لوگ اس گھر میں کیا کرتے تھے اب تو وہ گھر بھی نہیں رہا ان کی بیٹی نے اببہ کی یہ نشانی بھی ختم کر دی فیض مجھ سے کہتے تم عورت بن کر کیوں شاعری کرتی ہو میں کہتی فیض صاحب میں عورت ہوں پر وہ عورت نہیں جو آپ کی شاعری کی محبوبہ ہے وہ کہتے بھئی ہم نے تو اس کے علاوہ عورت کے بارے میں سوچا ہی نہیں جب منیزہ ان کے گھر کے بیکیارڈ میں اپنا گھر بنا رہی تھی تو مجھے بار بار فیض صاحب کا وہ درختوں کا دکھانا اور بڑے دھیان سے کہیں امرود کہیں انار اور کہیں مالٹو کے درخت لگواتے ہوئے کرسی پر بیٹھے بیٹھے خوش ہونا مسلسل یاد آ رہا تھا ایک زمانے میں فیض صاحب بیمار ہوئے میو اسپتال میں داخل تھے سلمہ کا فون آیا تمہیں بلا رہے ہیں خاص اجازت ملی اندر جانے کی کان ان کے ہٹو کے قریب لے گئی وہ ساری نئی خائر کی کتابیں لاؤ جو تم ہمیں سمجھاتی رہتی ہو میں بہت خوش ہوئی زاہر ڈار عباس اتھر انیس ناغی اور ڈاکٹر کرشید الاسلام کی نسری نظموں کی کتابیں لے گئی دس دن گزر گئے خیر سے فیض صاحب گھر لوٹائے اور سالگرہ کا دن بھی آ گیا میں نے ان سے پوچھا آپ کو جدید شاعری کی کتابیں کیسی لگیں بولے بھائی ہم ایسی شاعری نہیں کر سکتے یوسف کی موت پر وہ صبح سلمہ کے ساتھ آتے اور شام کو شویب کے ساتھ مگر چین نہیں پڑتا تھا زد کر کے آتے چند لمحے ٹہلتے یا میرے پاس بیٹھتے اور پھر چل پڑتے صوفی صاحب کی موت کا بھی انہیں بہت غم تھا اسی زمانے میں سارتر کا انتقال ہوا تھا کسی نے فیض صاحب سے افسوس کرتے ہوئے کہا سارتر مر گیا فیض صاحب نے بے ساختہ کہا اور صوفی صاحب بھی تو چلے گئے دو مرتبہ ایسے ہوا کہ فیض صاحب کے سالگرہ کسی دوست کے گھر میں منائی گئی ایک محفل میں میڈم نور جہاں بھی تھی وہ ساری شام فیض صاحب کا کلام بغیر سازوں کے سناتی رہیں ایک اور شام میں فریدہ خانم موجود تھی اور انہوں نے تمام شام فیض صاحب کی پسندیدہ غزلوں کو اسی وقت دھن میں سمویا اور گایا یہ غزل برنگ نوہا تھی جس میں فریدہ خانم سے سن کر سب ہی عبدیدہ ہو گئے تھے آخری سالوں میں فیض صاحب نے دو تین جام کے بعد بولنا شروع کر دیا تھا کبھی وہ اپنے بچپن کا حوال سناتے کبھی امرتصر کالج کا کبھی فوج میں شامل ہونے کا اور کبھی اپنے گاؤں کا کوئی ایسا ہی موقع تھا کہ منٹو صاحب کے لیے جلسہ تھا اس کے بعد ہم فیض صاحب سے پوچھ رہے تھے آپ منٹو صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں بولے بھئی وہ امرتصر میں ہمارا شاگر تھا کلاس میں مگر کبھی کبھی آتا تھا ایک دن ہم نے بلائیا پوچھا بھئی کلاس میں کیوں نہیں آتے کیا کرتے رہتے ہو بولا پڑھتا رہتا ہوں کسے پڑھتے ہو چیخوف ٹالسٹائی کو تو پھر یہ کہانی ذرا ترجمہ کر کے تو لاؤ فیض صاحب نے جب وہ ترجمہ دیکھا تو کہا ٹھیک ہے تمہیں کلاس میں آنے کی ضرورت نہیں پڑھو اور ترجمہ کرو ایک دفعہ میں نے کہا فیض صاحب آج کل آپ نرودہ سے بہت متاثر نظر آتے ہیں یہ سمندر آنکھیں جیسی ترقیبیں تو نرودہ کی ہیں بولے بھئی اتنے بڑے شاعر کا اثر نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے ٹیلی ویژن کے شروع کا زمانہ تھا مجھے اور افتخار جالب کو انٹرویو لینے کے لیے کہا گیا ہم دونوں نے بڑی تیاری کی بڑے سوالات کیے وہ سیدھے سباؤ اتنی آسانی کے ساتھ جواب دیتے گئے کہ ہماری تیزی دھری کی دھری رہ گئی آخری سوال بڑا توپ سمجھ کر ہم نے کیا آخر آپ جالب صاحب کی طرح شیر کیوں نہیں کہتے مسکر آ کر بولے ہمیں یہ انداز نہیں آتا ہاں جالب بڑے شاعر ہیں ایک دفعہ ہندوستان جانا تھا مگر ان پر پابندی لگی ہوئی تھی ملاقات کے لیے زیاء الحق سے وقت مانگا اس نے فوراں بیتاب ہو کر وقت دیا ہم سب مرجھا گئے ہمیں خفقی تھی کہ وہ زیاء الحق سے ملنے جا رہے ہیں میں نے کہا دیکھیں میرے بھی تو آگے پیچھے پولیس لگی ہوتی ہے کہنے لگے ہم یہ زمانے جوانی میں دیکھ چکے ہیں اب ہماری عمر جیل جانے کی رہی نہیں پھر جب عدیبوں نے مل کر مشرقی پاکستان میں ہونے والے مظالم پر احتجاج کرتے ہوئے دستخت کیے تھے اور بہت سوں کو نوکری سے نکالا گیا تھا بہت سوں کو میڈیا پر بین کر دیا گیا تھا فیض صاحب نے سرکار کے حق میں ایک چھوٹا مٹا سا بیان دے دیا تھا سارے عدیب برہم ہو گئے تھے مگر جب بٹو صاحب کے ساتھ بنگلہ دیش گئے اور غزل لکھی خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد تو سارے عدیبوں نے ان کو معاف کر دیا ایک دفعہ کسی ملک کے سفر سے پاکستان آئے کراچی اترے انہیں بتا دیا گیا کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے بولے بھائی رات ہے صبح جو جہاز ملے گا چلے جائیں گے آمنہ آپا کے ہاں ٹھہرے وہاں سے نظم میرے دل میرے مسافر بھیجوائی جو تمام ترپابدیوں کے باوجود میں نے ماہ نو میں شائع کی یہ وہ دن تھے جب سگریٹ بھی چھڑائی جا چکی تھی صرف ریڈ وائن بھی کبھی ایلس سے چھپ کر پی لیا کرتے تھے کرکٹ بہت شوق سے دیکھتے تھے اور کتابیں پڑھتے تھے راشد صاحب اور کبھی حفیظ صاحب ان پر چوٹ کرتے تھے وہ کبھی تلخ نہیں ہوتے تھے بس درگزر کرتے تھے فیظ صاحب نے کبھی کہیں جانے پر نخرا نہیں دکھایا ہم لوگ ان کی اتنی سادگی پر برہم بھی ہوتے کہتے یہ کیا آپ اس سنتکار اس دکاندار اس سیاستدان کے گھر چلے گئے تھے ایسے کیوں کیا کیوں گئے کوئی وضاحت نہیں کرتے جواب بھی کم دیتے بس سگریٹ پیتے ہوئے مسکراتے رہتے اور میں جب زیادہ بولتی تو کہتے اچھا چھپ کرو اب زمانہ آیا تاریکیوں کا کھوڑوں کا سنسرشپ کا فیظ صاحب کو یاثر عرفات نے لوٹس کا ایڈیٹر لگا کر بیرود بھیج دیا جب تک بیرود نہیں اجڑا حتیٰ کہ وہ مکان جہاں فیظ صاحب رہتے تھے بمباری سے تباہ نہیں ہو گیا فیظ صاحب بیرود میں ہی رہے پھر پاکستان آ کر کہا اب کہیں نہیں جاؤں گا مگر اولاد کے لئے فیظ صاحب کو اپنے اوپر جبر کر کے پاکستان کے فرینکوں سے ملنا پڑا جب سی آئی ڈی لگی تو باہر جانے کی اجازت لینے کے لئے بھی اس فرینکوں سے ملے ہم نے بہت برا منایا احمد فراز نے تو کئی دفعہ جھگڑا بھی کیا مگر کیا کرتے بیٹی بزد تھی کہ اس کی ٹرانسفر رکھوائی جائے یہ سچ ہے کہ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بہت سچا اور بے لوس پیار دیا ایسے لمحے بھی آئے کہ انہوں نے عزت کی پاسداری کو ترک کیا بیٹیوں کو سکھ پہنچایا البتہ ایک بات تھی ہر چند ہر سال وہ اور ایلیف علاج اور چیک اپ کے لئے سوویت یونین جاتے تھے مگر کبھی انہوں نے سوویت روس کی مدہ میں نظم نہیں لکھی لوگوں نے بہت کوشش کی فیض صاحب اور راشد صاحب کو لڑوانے کی راشد صاحب بربھم بھی ہوتے تھے اور اس بات پر چڑھتے بیتے کہ لوگ فیض صاحب کو ان سے بڑا شاعر مانتے ہیں مگر فیض صاحب سے جب بھی ذکر ہوا وہ ہمیشہ راشد صاحب کی تاریخ بھی کرتے تھے اور عزت بھی اس طرح دو ایک دفعہ ہمارے ساتھ چل کر قاسمی صاحب کے پاس بھی گئے یہ ہی ان کی بڑائی تھی میں نے زندگی میں بہت کم مشاعرے پڑے ہیں دو چار مشاعرے فیض صاحب کے ساتھ بھی پڑے سب چھوٹے بڑے شاعروں کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے نہ کبھی میں نے ان کو لفافے میں سے پیسے نکال کر گنتے دیکھا اور نہ کبھی یہ دیکھا کہ جب وہ پڑھ رہے ہوں تو کہیں سے کوئی حواز آ رہی ہو نوجوان شاعروں کو نہ صرف دھیان سے سنتے بلکہ جس کا شعر پسند آتا وہ دوسروں کو بھی سنواتے سلیم شاہد کا یہ شعر کہ باہر جو میں نکلوں تو برہنا نظر آؤں بیٹھا ہوں میں گھر میں درو دیوار پہن کر اس قدر مرتبہ دھورایا لوگوں کو سنایا اور پھر مجھے فقر ہے کہ میرا ایک شعر کچھ اس قدر تھی گرمی بازارِ آرزو دل جو خریدتا تھا اسے دیکھتا نہ تھا جب انہوں نے ڈاکٹر شاکت حارون کا نوحہ لکھا ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا تو مجھے بڑی خفت ہوتی جب وہ کہتے کہ اس مصرے کے لیے تو ہم کشور کے شکر گزار ہیں اس طرح مجھے خالد اختر کے نوول چاکی وڑا میں وسال کی ہر جگہ تعریف کرتے سنائی دیئے حالانکہ ان کی ملاقات محمد خالد اختر سے بلکل نہیں تھی جب لوگ ان کو سوویت روس سے وابستگی کے باعث دہریہ کہتے تھے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی مگر پھر بھی وہ بولتے نہیں تھے ہم لوگ بتاتے تھے کہ فیض صاحب نے تو عربی میں ماسٹرس کیا ہے ابن انشاء کے لندن میں انتقال اور کراچی میں تدبین کے باعث لہور کے عدیبوں نے اشفاق احمد کی دفتر کے لون میں فاتحہ خوانی کا احتمام کیا فیض صاحب بیٹھے سپارہ پڑھ رہے تھے کچھ زیاؤ لگ کے چہیتے عدیب آئے اور بے ساختہ بولے ارے فیض صاحب کو عربی آتی ہے یہ سن کر بہت سے لوگ ہنس پڑے کہ تم لوگ اتنے جاہل ہو وہ لوگ کسی آئے ہوئے کونے میں بیٹھ گئے فیض صاحب کی نظم آج بازار میں پاب جولان چلو فارسی میں ترجمہ کر کے ان کی ستربی سالگرہ پر بی ٹی سی سے نشر کی گئی فیض صاحب نے کبھی لمبی بیماری نہیں کاتی نظمیں بھی انہوں نے بہت لمبی نہیں لکھی رشتے جہاں جہاں قائم ہوئے ان کو خلوص سے زندہ رکھا فیض صاحب کی مقبولیت کے صحیفے کس کس انداز میں لکھوں کبھی ہم لہور میں کوسمو پولٹن کلب جاتے یا پھر پنڈی کلب منظر ایک جیسا ہی ملتا ہم لوگ ابھی ایک ایک پیگ آرڈر دیتے کہ دس منٹ کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ کبھی اس میز سے کبھی اس میز سے فیض صاحب کے لیے جام لیے ایک بیرہ ہماری سمت آ رہا ہے بتاتا کہ یہ پیگ فیض صاحب کے لیے فلا میز سے بھیجا گیا ہے یہ سلسلہ متواتر چلتا رہتا اور ہر روز چلتا لوگوں کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ خود اٹھ کر ہماری ٹیبل تک آ جائیں تہذیب کا زمانہ تھا کم علم لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے اور اسی طرح فاصلے پر رہتے تھے فیض صاحب کی ایک سال گرہ بڑے عجیب طریقے سے منائی گئی ان کے دوست تھے جن کا ایک گھر صرف پارٹیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا اس گھر میں نور جہاں کو بھی دعوت دی گئی وہ شام جو صبح تین بجے تک چلی بغیر کسی ساس کے نور جہاں کی گائیکی کی شام تھی عجیب سہر تھا ان کی آواز میں اور عجیب محول تھا کہ سب اس گائیکی کی نشے میں گم مزہور بیٹھے سن رہے تھے اور داد دے رہے تھے اس دن کو ہم لوگ آج تک یاد کرتے ہیں فیض صاحب اور قاسمی صاحب دونوں پاکستان ٹائمز اور امروز کے ایڈیٹر تھے یہ لوگ دوپہر کو اکھٹے لنچ کرتے تھے قاسمی صاحب کو کبھی شکایت کرنے کی عادت نہیں تھی ازراہ تفنن کہنے لگے کہ روز نئے شائر کلام کی صلاح کرانے آ جاتے ہیں ٹالو تو ٹلتے نہیں فیض صاحب نے کہا کہ بھئی ہم تو مزے سے اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں مزے سے سگریٹ پیتے ہیں اگلے دن سے جو کوئی شائر قاسمی صاحب سے اسلاح کے لیے آتا قاسمی صاحب فیض صاحب کی جانب روانہ کر دیتے دو چار دن تو فیض صاحب نے صبر کیا پھر ایک دن لنچ پر بولے ندیم صاحب یہ لہور میں شائر کچھ زیادہ نہیں ہو گئے تب قاسمی صاحب نے اپنی شرارت کا اقرار کیا فیض صاحب بے ابھی تحقیق بہت کم ہوئی ہے مگر جن لوگوں نے بہت دقت نظری سے کام کیا ہے ان میں اشفاق حسین اور شاہین مفتی نمائی ہیں ان کی زندگی میں مرزا زفر الحسن نے جتنے انٹرویو لیے اور ان کو خالب کے شماروں میں مرتب کیا ان سارے انٹرویوز پر مشتمل امدہ کتاب بن سکتی ہے ڈاکٹر ایوب مرزا نے فیض صاحب پر دو کتاب شائع شدہ ایسے بنائی ہیں کہ ان میں زیادہ تر گفتگو فیض صاحب بھی کی ہے حال ہی میں فیض صاحب پر خالد حسن کے تراجم کے کتاب بہت امدہ ہے وفات سے کوئی آٹھ دن پہلے مجھے اور حمید اکتر کو بلا کر کہنے لگے بھئی ہمارا ایلس سے جھگڑا ہوتا ہے ہم دوپہر کو ڈبل روٹی نہیں کھا سکتے یہ انگریز ابھی تک ہیں بتاؤ اس سلسلے کا کیا حل کریں ہم دونوں نے کہا نئے نئے انگریزی پرچے نکل رہے ہیں آپ اپنی یاد داشتے لکھیں اتنے پیسے ملیں گے کہ آپ خانسامہ رکھ سکیں گے خود بھی کہیں اور ہمیں بھی کھلائیں اور وہ محلت ہی نہیں ملی موسیقی 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 موسیقی